اگر ہم پی ٹی آئی کی حکومت کی ایک غلطی دیکھیں اندہ ہائنڈ سائٹ کہ جو ہمارے لیے بہت ہمیں جس کا نقصان پہنچا وہ یہ تھا جو ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں وہ پہلے سال میں نہیں کرائے یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی اچھا اور میں یہ بھی آپ کو بتا جاؤں کہ عمران خان پہلے دن سے کنونس ہے پہلے دن سے کنونس ہے کہ سٹرانگ لوکل گورنمنٹ کے بغیر ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کیوں گنونس ہے دیکھیں اگر آپ تاریخ کو دیکھیں اگر آپ ہسٹری کو جب دیکھتے ہیں ہسٹری آف گورننس کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں کیا ہوتا تھا دنیا میں ٹاپ ٹو باٹم اپروچ تھی یعنی اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سب لوگوں کو نیچے جو ہے سب لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بادشاہ تھے ہمارے ہاں مختلف بادشاہوں کے سب سے پہلے جب تک میگنا کارٹا نہیں آیا تھا بارہ سو پچیس چھبیس تا تائس تک یا اس سے پہلے جو ہماری اول ڈیمیکریسز تھیں جب جمہوریت شروع ہوئی لاتینی لیٹن ملکوں میں اس کے بعد جو ایولوشن آیا گریکس میں جو جمہوریت کا آغاز ہوا پھر اس کے بعد درمیان میں پھر رستہ کٹی گیا پھر بارہ سو پندرہ سو سولہ سے لے کے بارہ سو چھبیس تک جب میگنا کارٹا کا ایک پورا دور ہوا تو پھر ہماری یہ جو موٹرن ڈیمیکریسی ہے یہ ہمارے سامنے ہیں اس وقت بھی اس سے اس وقت اور بلکہ ہمارے ہاں یہاں ہندوستان میں تو آخر تک اٹھارہ سو ستاون کی جب جنگ ازادی ہوئی اس وقت بھی جو بادشاہ تھے ان کو ظلہ سبحانی کہا جاتا تھا شیڈو آف دو گارڈ وہ اپنے ڈیوائن رائٹ کے تحت حکومت کرتے تھے یہ فلانا بادشاہ چکہ اس کا باپ بادشاہ تھا اس کا باپ بادشاہ تھا اس کا ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ حکومت کرے اور تمام جو سبجیکٹ ہے وہ اس کو اس کے بلڈ لائن کی وجہ سے اس کے پیچھے چلتی تھی تو حکومت جو ہے وہ ٹاپ پہ بیٹھتی تھی بکوز شیڈو آف دو گارڈ زلہ سبحانی جو ہیں وہ اوپر بیٹھتے تھے اور ساری حکومت نیچے تھی اور لوگ سارے ان کے طرف دیکھتے تھے پھر جب جدید جمہوریت آئی اور لوگوں کو یہ خیال آیا کہ نہیں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے دوستوں کو بل آف رائٹس منظور ہوا سولہ سو سترمی صدی میں تو جو برطانوی پارلیمنٹ تھی اس میں یہ آگیا ہے کہ نہیں جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ بادشاہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرے گا ٹیکس لگانے کا جو اختیار ہے بادشاہ کو وہ نمائندوں کے بغیر نہیں ہوگا تو تمام جو ہماری بحث ہوئی رائٹس کے اوپر حقوق کے اوپر وہ ٹیکس لگانے سے شروع ہوئی کہ ٹیکس تب لگے گا جب عوام کے منتخب نمائندے ٹیکس کی اجازت دیں گے تو یہ ایک موڈرن ڈیموکریسی کی جو ابتدا ہوئی یہ ہماری تقریبا سترمی صدی سے ہوئی جب پارلیمان جو برطانیہ کی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ٹیکسیشن کا اختیار بادشاہ کا جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لوگوں کی اپروول کے لوگ مانیں گے تو آپ ٹیکس لگائیں گے اور اس کے بعد پھر بادشاہ کا اختیار جو ہے وہ کم ہوتا گیا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اس کی جو موڈرن سب سے جو موڈرن فارم ہے کیونکہ جب بادشاہ کے اختیار کم ہوتا گیا اور عوام پاورفل ہوتے گئے تو جمہوریت میں پھر یہ ہو گیا کہ ٹاپ ٹو بوٹم اپروچ کے مجھے بوٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہو گئی لہذا اب حکومت جو موڈرن گورنمنٹ ہے اس کو نیچے سے اوپر دیکھنا ہوگا اوپر سے نیچے نہیں دیکھنا ہوگا اور نیچے سے اوپر دیکھنے کی جو سب سے کلاسک سب سے بہترین سب سے زبردست نظام ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اب ہمارا آئین بڑا واضح ہے ہمارے آئین میں جب میں پہلے سب سے پہلے تو جب آپ کو یاد ہے دوزار چھے کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا وہ بڑا ریولوشنری ایکٹ تھا جو پرویز مشرف صاحب نے اس وقت اس کے اوپر کام کیا تھا اس حکومت نے وہ کام کیا تھا دوزار دو میں یہ شروع ہوا پھر دوزار چھے میں یہ لاغ ہوا زبردست سسٹم تھا لیکن اس میں بہت بڑی ایک خامی دی اس میں خامی یہ تھی کہ صوبوں کے اختیار ڈیوالو کر دیے گئے لیکن مرکز سے صوبوں کے اختیار ڈیوالو نہیں ہوئے لہٰذا جو صوبے تھے ان کو ایک وہ تشنگی رہ گئی کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اٹھارویں درمیم نے آکے یہ کیا کہ انہوں نے جو یہ خامی تھی جو اٹھارویں جو نیشنل سے صوبوں میں ڈیوالوشن ہونی تھی وہ وفاقی حکومت سے انہوں نے صوبوں میں ڈیوالوشن کر دی لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی جو زیادتی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو صوبوں کے اختیار جو دو ہزار چھے میں ڈیوالو ہوئے تھے وہ صوبوں نے نیچے سے اوپر لے لیے تو جو ڈیوالوشن کا فائدہ ہونا چاہیے تھا اٹھارویں ترمیم کے نتیجے میں وہ لوگوں کو پہنچ ہی نہیں سکا اب آپ دیکھئے اس کا اگر پاکستان کی گورننس کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے تو وہ یہ آرٹیکل وان فورٹی اے کی امپلیمنٹیشن نہ ہونا آرٹیکل وان فورٹی اے کیا کہتا ہے ہم سارے پاکستان سے ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں فیڈرل حکومت کے پاس آتے ہیں فیڈرل حکومت کے پاس سے یہ ٹیکس ساٹھ فیصد کے قریب فیفٹی سیون پوائنٹ ایٹ سکس پرسنٹ کے قریب یہ ٹیکس واپس صبحوں کو چلے جاتے ہیں صرف تین سالوں میں پنجاب کو تقریباً تئیس چوبیس سو ارب روپیہ نیچے گیا ہے سندھ کو تقریباً سترہ سو ارب روپیہ جو ہے وہ گیا ہے بولوچستان کی عبادی فیصلہ بار ڈوین کی عبادی کے لگ بگ ہے اتنے تقریباً ان کی عبادی ہے ان کو تقریباً سات سو ارب روپیہ جو ہے وہ نیچے گیا ہے اسی طرح سے خیبر پختونخواہ کو تقریباً نو سو ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ نیچے گیا لیکن ہو کیا رہا ہے لوکل گورنمنٹ کی سب سے بڑی مخالفت اس وقت کہاں سے آ رہی ہے چیف منسٹرز کی طرف سے کیونکہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ ہے کہ جب اتنا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سے نیچے جلا گیا اور وہاں پہ وہ سٹک ہو گیا چیف منسٹرز آفس میں اور اور دوسرا پھر پر پرابلم آ جاتا ہے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز راضی نہیں ہیں کہ وہ پلیس اور ٹھکے دار اور پٹواری سے اوپر سوچ سوچ رکھیں جب تک ہم اپنی سوچ کو اپنے پاؤں سے آگے نہیں کریں جب تک ہم اپنی سوچ کو اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے ملک کیسے اوپر جائے گا اتنا پیسہ جو ہے جو کل بھی ہم سندھ میں گئے ہیں اب آپ دیکھئے سندھ میں ایک تو آپ نے سترہ اٹھارہ سو رب روپیہ آپ نے دے دیا این ایف سی اوارڈ کے حصے کے دور کے اوپر پھر کراچی میں ظاہر ہے کراچی میں پی ٹی آئی جیتی ہے کراچی میں جو سندھ اکومت ہے وہ ایک روپیہ خرچ نہیں کرتی لہٰذا وہاں کی لوگ جو ہیں وہ کہہ دیں گی ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووڈ دیا ہے ہمیں تو آپ کو جو ہے وہ ہمیں آپ کو ٹیک کرنی چاہیے لہٰذا پی ٹی آئی کو اس پلٹیکل پریشر کے اندر کراچی کو ایکسٹرا پیسے سو گیارہ سو رب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھا کے کراچی میں اور لگا دیا آپ نے کیسی آر بنا دی آپ نے نالے صاف کر دیے آپ نے کا لوکل گورنمنٹ کے سارے سسٹم جو ہیں وہ ہم ٹھیک کریں گے لیکن مجھے بتائیے اسلام آباد سے لیک اسلام آباد سے بیٹھ کے کراچی کے مسئلے جو ہیں وہ کیسے آپ حل کر سکتے ہیں اس کا واحد اور دوسری پھر بڑی پرابلم یہ ہے سپریم کوٹ میں ہماری عدالتوں میں بھی روزانہ کیسز جائیں گے اس کے اوپر باتیں ہوں گی جو ریل کیسز جن کا امپیکٹ آنا ہے اس کی طرف انفورچنیٹلی کوئی ہماری توجہ ہی نہیں ہے وان فورٹی اے کے اوپر خود عمران خان صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ ہے میرا خیال ہے کام اس گام آٹھ سال ہو گئے ہیں چھے سال لوگ ہیں ہمیں اس کی پٹیشن کے وہ وہ لگنے کو نہیں دیتی سو میرے خیال میں آئی کین بی ٹوٹلی رونگ پارلیمنٹ کے نے آرٹیکل وان فورٹی اے پاس کر دیا ہے اب یہ قانون جب تک سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کرے گی اب اس وقت نظام کیا ہے آپ این ایف سی اوارڈ میں پیسے جمع کرتے ہیں پیسے سوبوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آگے پروینشل فنینس کمیشن اوارڈ ہی نہیں ہو رہا سرحد کے پی نے جو ہے وہ تھوڑا بہت کے پی میں یہ ہوا ہے کہ اس میں انہوں نے ایک نظام بزر کیا ہے باقی تو تینوں سوبوں میں پروینشل فنینس اوارڈ ہی نہیں ہو رہا جب پروینشل فنینس اوارڈ نہیں ہو رہا تو پھر گلے پیدا ہوتے ہیں ایک زلہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دے دی ہے فلانے کا زیادہ جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب نے تقریبا جو پنجاب کا بجڑ تھا اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خالی لہور کی اوپر خرش ہو گیا باقی سارے صبح اب مطلب آپ بتائیے یہ جو ٹرین بننا ہے یہ زبردست ہے سڑکے بننا جو ہے وہ زبردست کام ہے لیکن آپ لہور میں ٹرین لگا دیا آپ نے دو سو ساٹھ ملین ڈالر اس کے اوپر خرش کر دیئے اس کا جو کرایا پورا نہیں ہو رہا سبسٹی آپ ہم سے جیلم سے لئیہ سے چکوال سے لے کے پیسے لہور کے اس میں پروجیکٹ میں دے رہے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے تہران اس کے مقابلے کے اوپر ابھی سینکشن ایران کے اوپر سینکشنز ہیں اور تہران اس کے باوجود پانچ سو ملین ڈالر سال کا اپنا جنریٹ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے بومبی ایک بلین ڈالر جو ہے وہ سال کا کٹھا کرتا ہے لیکن ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان میں نان لوگوں کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ اپنی کو ٹیکسیشن کے نظام بنائیں نہ ہی ہمارے خرچنے کا کوئی پرابلم ہے لہٰذا میری نظر میں جو کور ایشو ہے پاکستان کی گورننس کا اور سپیشلی ہماری پروینشل اور اس کا سوبوں میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دیکھیں مثال کے طور کے اوپر اگر پنڈی بھٹیاں میں کوئی ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کا ریسپونسبل چیف منسٹر ہے اصولا نہیں ہونا چاہیے جو حافظ آباد کا میر ہے اس کو ہونا چاہیے اس کا ریسپونسبل اسی طرح سے اگر آپ کے ملتان میں کوئی پرابلم ہے یا فر اگزمپل اگر آپ کا چاہی میں جو ہے وہ سکول نہیں چل رہے تو کوئٹہ میں بیٹھا ہوا چیف منسٹر چاہی کے مسئلے کو کیسے وہ جو اس کو تو پہنچتے پہنچتے جو ہیں وہ دو سال لگ جائیں گے سو میری نظر میں پاکستان میں ہماری بیٹھ می میں محمد رشید صاحب بیٹھے ہیں جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے دھکا لگایا ہے لوہ کو اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے لیکن جو ول عدالتوں کی طرف سے جو ول ہماری پارلیمان کی طرف سے لوکل گورنمنٹ کے لیے ظاہر ہونی چاہیے وہ انفورچنیٹلی موجود نہیں ہیں اور جو بناتے بھی ہیں اب جیسے یہ سندھ کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ یہ جو پنجاب کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کی ہے یہ ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے ان میں نہ کوئی آپ نے اختیار دیا نہ آپ نے کوئی پیسے دیے نہ وہ تو آپ تو کٹ پتلی ہیں سارے کے سارے جو جو جس جو جس نظام میں آپ نے رکھا ہوا ہے سو پرائمری پرابلم از ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم پاکستان کے آئین کی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے لوگوں کے مسائل کا حل ہے اور یہ ایک فیچرسٹک نظام ہے جس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کے ہر فرد کو جو سیاسی شعور رکھتا ہے کوشش کرنی چاہیے بہت شکریہ بہت میں